السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسرائیل کے لئے امریکی امداد آئی ہم جانتے ہیں سن دوہزار بیس میں امریکہ نے اسرائیل کو اوباما دور میں کیے گئے ایک طویل متتنی سالانہ وعدے کے تحر تین پوائنٹ ایٹ تین پوائنٹ اٹھ ارب ڈالر کے امداد دی تھی یہ امداد قریبا مکمل طور اسقری مقاسد سے دیئے تھی سابق صدر باراک اوباما نے سن دوہزار سولہ میں ایک معایدے پر تستخد کیے تھے جس کے تحت اسرائیل کو دوہزار سپرہ سے دوہزار اٹھائیس کے درمیان کل آٹھیس ارب ڈولر کے انداد دی جانی تھی اگر افرات زر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ انداد یہ مدد گودشتہ دہائی کے مقابلے میں چھے فیصد زیادت تھی اگر سن 1999 سے لے کر دوہزار اٹھائیس تک ہر دہائی کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے انداد میں اضافہ ہی ہوا ہے اور ان پیسوں میں نیزائل ڈیفینیس کے فنڈرز شامعہ میں ہیں اس کے علاوہ گودشتہ سال امریکہ نے اسرائیل میں تارکین وطن کے بسانے کے لیے پچاس لاکھ ڈولر مزید دیئے اسرائیل ایک طویل عرصے سے دنیا کی دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اپنا شہری تصدیم کرنے کی پولیسی رکھے ہوئے ہیں اسرائیل نے امریکی امداد کیسے استعمال کی ہے گودشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کی سب سے ترقی آفتہ افواج کی فہرست میں لاکھ کھڑا کیا ہے اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکی سے وہ امریکی سے جتیتی تین فوجی سازر سامان خرید سرسا ہے مثال کے طور اسرائیل میں پچاس ایف پہنتیس لڑا کا کیاڑے خریدے ہیں جو مسائل حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ان میں سے ستائیس تیارے ستائیس چہازے اسرائیل کو پہنچا دئیے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی لاغت دس کروڑ ڈالر ہے اس کے علاوہ گزشتہ سا اسرائیل نے آٹھ کیسی چھانیس اے بوئنگ پیگاسیس تیارے بھی خریدے جن کے لاغت اندازم ٹو پوائنٹ فور ڈالر تھی یہ تیارے ایف پہتیس جیسے لڑا کا تیاریوں کو فیضہ میں ہی انہیں دوبارہ فراہم کر سکتے ہیں سن دوہزار بیس میں اسرائیل کو دیئے گئے ٹری پوائنٹ ایٹ ارم ڈالر میں سے ٹفٹی کڑو ڈالر میں میزائل ڈیفنیس کے لئے دیئے گئے جس میں اسرائیل کے آئرن ڈوم نظام اور دیگر سسٹم شامل ہیں جو اسرائیل پر فائل کیے گئے راکٹس کو فیضہ میں ہی روک دیتے ہیں سن دوہزار گیارہ سے اب تک امریکہ نے آئرن ڈوم ڈفعائی نظام کے لئے ون پوائنٹ سکھ ارم ڈالر خرچ کیے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ اسکری ٹکنالوجی پر مل کر کم کرتے ہوئے کڑو ڈالر خرچ کیے ہیں جس نے اسرائیل میں غیر داخلے کے لئے زیر زمین سرنگوں کا سہارا دیئے ہیں اسرائیل اسرائیلی حکومت عسکری ساز سامان اور تربیت میں بے پناہ سرمایہ کاری کر کر ہے یہ مشرقیں وسطہ کی دگر قطعوں سے کہیں چھوٹا ملک ہے اور یہ امریکی امداد کو اسی کو پورا کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے دگر ممالک سے معزنان دوسری جنگ سے اب تک اسرائیل اسرائیل امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کر رہا ہے یو ایس ایٹ کے مطابق سن دوہزار انیس میں اسرائیل افغانستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا اس کے بعد مصر اور عراق کا نمبر آتا ہے اور اس میں رقم میں اسرائیل کو میزائل ڈیفنیس کے لئے دیئے گئے پچاس کروڑ ڈولر 50 کلور ڈولر شامل نہیں ہیں افغانستان کو دیا گیا بہت سا پیزہ ملک میں استحکام نانے کی امریکی فوج کی کوششوں پر استعمال ہوا ہے جو سن دوہزار ایک میں امریکہ کے حملے کے بعد سے کشکار ہے مگر اب اس سال ستمبر میں امریکی فوج افغانستان چھوڑنے والے اس لئے سن 2021 کے لئے صرف 37 کروڑ ڈولر رقم طلب کی گئی ہے مسلط میں اسرائیل کو ہی سب سے زیادہ امریکی امتاد ملتی ہے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسی طرح کے مضامین اسی طرح کے اسلام کی ویڈیوز سننے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر ضرور کریں فیس پہ فالو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح